تو میں کہنا چاہ رہا تھا جتنی بڑی بھاجپا ہماری دھرم نرپیکش پارٹی ہے ایسی کوئی بھی اندوستان میں پارٹی نہیں ہے مجھے کتھا یاد آتی ہے کہ ایک اسکول میں ایک بچے کا داخلہ ہوا اس کی جاتی جہاں کولم آیا وہاں پر جاتی لکھائی گئی کہ یہ درجی ہے وہ جلاہا ہے بات ہو گئی ٹھیک ہے کہ جلاہا ہو گیا چھ مہینے بعد اس کی اپلیکیشن آئی اب اس جاتی کو بدل دیا جائے اور درجی کر دیا جائے انہوں نے کہا درجی کر دیا پھر چھ مہینے بعد پھر ایک اپلیکیشن آئی کیا وہ اس کا نام سید کر دیا جائے جاتی مینجمنٹ چوکا اس نے کہا یہ کیا بابال کہ چھ چھ مہینے بعد اس نے کہا جا تو اپنی ماں کو بلا کے لانا ماں آئی ماں نے کہا میری شادی ہوئی ایک جلاہے سے یہ بچہ ہوا تو جلاہا ہو گیا اس نے کہا بلکل صحیح اس نے کہا چھ مہینے بعد بنی میری اس کے بعد میں نے طلاق دے دیا پھر درجی سے شادی کر لی اس نے کہا یہ بھی ٹھیک اس نے کہا پھر بنی تھوڑے دن چلی جب تک چلی پھر میں نے جو ہے سید سے شادی کر لی اب جب بھی کوئی لڑکے سے پوچھتا کہ تیری جاتی کیا ہے تو وہ کہتا کہ پہلے تھوٹے نیم جلاہا اور پھر بن بیٹھے درجی اور کھینچ تان کر سید بنے آگے ماں کی مر جی پہلے تو تھے نیم جلاہا اور پھر بن بیٹھے درجی اور کھینچ تان کر سید بنے آگے ماں کی مر جی ایسی پہلے وہ جنسنگ تھے دیپک ان کا نشان تھا پھر ایک آندھی چلی جب تک تھوڑے دن چلائی پھر ایک جی پرکاس جی کی آندھی چلی پھر جنتہ دل ہو گئے پھر وہاں بھی نہیں پٹی جادہ دن تک اپنا چلا پھر جو ہے وہ بھاگوان رام کی شرن میں آگئے کہ بنے کہ رام جی ہی اب تو پار کریں گے لیکن رام جی نے کتنا کیا تھوڑے سے دھرم نرپیک چھو گئے پھر وہ رام جی کو کہہ دیا کہ تم ماں پہ استعافت ہو جاؤ ہم پھر اپنا کام کر لیں تو وہ دھرم نرپیک چھو گئے اس کے بعد پھر وہ شاشن میں آئے اب وہ پورن دھرم نرپیک چھو گئے پورن دھرم نرپیک چھو کا مطلب ایک نیتا جی سے پوچھا میں نے بہی ہے تم کیا بولے میں دھرم نرپیک چھوں پورن دھرم نرپیک چھو میں نے کہا اس دیش میں مجھ سے بڑا دھرم نرپیک چھو کوئی ہے ہی نہیں کیسے میرے تین بی بی آئے ہیں اور تینوں الگ الگ دھرموں سے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں کوئی آچھپ نہیں کر رہا ہوں کوئی اس پر کٹھارا گھات نہیں کر رہا ہوں ہم کو ایک پکچ لینا چاہیے اور وہ پکچ بھئی جلدی کھیچ لے یارتل پہ آتا نہیں ہے کھیچنا اتنی دیر سے لگا ہوا ہے مطروں میں ایک بات سے آرمب کر رہا ہوں اور وہ بات ہے اس دیش میں ہمیں دونوں پکچ لینے چاہیے یہ نہیں کہ ہم نیتاؤں کی آلوچنا کریں ان کے جو اچھے کرم ہیں اچھے انہوں نے جو کام کی ہیں اس کے بھی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے ان نیتاؤں نے بہت مہتبون کام کی ہیں اور آج ہمارے اس کرندھار بیٹھے ہیں میں ان کو ایک دشا ایک اپنا بیانگ میں لیک پڑھ رہا ہوں اور میں ان کا آشیروا چاہتا ہوں اور ایک نیا چنتن دے رہا ہوں انہوں نے ہمارے دیش کو نارے دیئے ہیں نارہ آپ جانتے ہیں کتنا مہتبون ہوتا ہے جس طرح سے کمر پر پیٹی کوٹ یا پاجامہ نارے سے بندہ ہوتا ہے ویسے ہی اس دیش کی کرسی نارے سے بند رہی ہے میرا نویدن ہے پیچھے پولیس جی جارہاں گھور کے دیکھ رہے ہیں مجھے اتنا نہ بھو رہے ہیں تھوڑا سا ویسے آج بہت اچھا لگا کہ ہمارے جوگندر سنگی مالا پرنا رہے ہیں ایس پی صاحب پرتیق شنہ دے رہے ہیں ڈی ایم صاحب سوال اڑا رہے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے ایسا لگ رہا کوئی جیل سے چھوٹ کر جا رہا ہے اور جو تمہارے پہلے کپڑے رکھ لیے تھے وہ لوٹ آ رہا ہے اچھی پرمپرا ہے ایسا چلنا چاہیے یہ اچھی بات ہے ہم میں آرم کر رہا ہوں کچھ ہے میں ادھک تو نہیں سمجھے لے رہا بیسے کوئی بات نہیں اس منچ پر شیر شست قوی ہیں میں نے سیکسن آجی سے پوچھا کہ یہ قویوں کو اس منچ پر آج اتنے جو بلائے ہیں ان کا سیلیکشن کیسے کرا آپ نے اولا اس میں کچھ نہیں ہے ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں ڈاکٹرز کچھ آدھک تھے میں نے کہا ڈاکٹر کا یار سیلیکشن سے کیا مطلب کہ کون کبھی آئے گا کون نہیں آئے گا بلے کچھ نہیں ہے کہ ہمارے میں ہم نے جو ڈاکٹرز بٹھائی تھے انہوں نے گھن دوش کے آدھار پر کبھیوں کا چناب کیا میں نے کیسے بلے آج کل لوگ گھٹکہ آدھک کھاتے ہیں تو موں کچھ فٹتا نہیں ہے اور پیٹ کی نسے بھی کچھ جام ہو گئی ہیں تو انہوں نے سجاب دیا آپ سرندر شرمہ جی کو بلالیں وہ آتے ہی اتنا تھاکہ لگوائیں گے کہ بند جوڑے بھی کھل جائے گی تو اس طرح سے ان کو بلائیا کچھ نسے ماس پیشیاں جام پڑ گئی ہیں ہم لوگوں کی انہوں نے کہا آپ پاوار جی کو بلائیں وہ ایک دم پھڑ پھڑا دیں گے بھجائیں اٹھنے لگیں گے تو یہ ایسی اس طرح سے انہوں نے ایک پریوک کیا اور اس سمرد منچ کو پایا تو مطروں اب میں وینگ پر آ رہا ہوں اس دیش میں سب سے پہلے ایک نیتہ ہوئے ہمارے پندج جی آپ جانتے ہیں پندج جوالہ نیرو جی انہوں نے ایک نعرہ دیا آرام حرام ہے ہندوستانی ہو کام کرو کام کرو لیکن ہندوستانی تو ہندوستانی ٹھہرے انہوں نے اپنے دھرم گرنت نکالے وہاں ساف ساف لکھ رہا تھا کام اور کروت سے دور رہو کسی نے بھی کام نہیں کیا پھر ایک نیتہ ہے لال بہدر شاستری جی انہوں نے نعرہ دیا جہ جوان اور جہ کسان چاروں اور جہ جہ کار بلنے لگی کسانوں کی کھیتوں میں بلی جوانوں کی میدانوں میں بلی اور شاستری جی کی جہ تاشکند میں بلی اس کے بعد ایک نیتہ آئیں اندرہ مائی وہ بھی ساتھ میں ایک نعرہ لائیں گریبی ہٹاؤ دیش بچاؤ گریبی کتنی ہٹی یہ تو پتہ نہیں لیکن وہ جرور ہٹ گئے نعرے کا پرواب دیکھیں بلکل ایلوپیتک پرواب پڑھ رہا ہے اس کے بعد میں ایک نیتہ آئے مرار جی بھائی وہ بھی ساتھ میں لیا ایک دوائی انہوں نے بھی نعرہ دیا پیو اور جیو ہندوستان بھر میں گلاسی گلاس نجر آنے لگے آج ہمارے جے یہ سغن سنہ جی کہتے ہیں کہ اس دیش کو ہم نے آتمنرور پہلی دفعہ بنایا ہے یہ غلط بات ہے پہلی دفعہ دیش آتمنرور بنا ہمارے مرار جی بھائی کے سمیہ میں کسی پر نرورتہ ہی نہیں ہے پھر ایک نیتہ آئے ہمارے جس کا میں بہت سممان کرتا ہوں ہمارے راجی بھائی یہ یوہ نیتہ آئے انہوں نے کہا کہ آپ بھولے پرانے لوگوں کے نعروں سے چھپکے پڑے ہو ارے یہ بھی کوئی نعرے ہوتے ہیں ارے میں نے تو پورا بے سب گھوما ہے اور آج تو میں بتا دینا چاہتا ہوں ہمیں ایک کئیس میں صدی میں جانا ہے سچ جانئے مطرو اگر وہ نہ بتاتے ہمیں ایک کئیس میں صدی میں جانا ہے ہم تو بیس میں ہی پڑے رہ جاتے ہیں کیونکہ اس دیش میں صرف ہماری پولیس ہی ایسی ہے جہاں کوئی بھیدواب نہیں بڑھتا جاتا چاہے خوٹپات کا بھکاری ہو چاہے پردان منطری کا ناتی ریپورٹ نہیں لکھیں گے تو نہیں لکھیں گے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے میں ابھی بمبئی میں کبھی سمیلن میں تھا تو میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا بھئیہ تو پولیس میں بھرتی کیسے ہوا ارے بولا چھوڑو ان باتوں کو بولی میں نے کہا بتا تو دے تو بھرتی کیسے ہوا ارے بولا ایک بڑھیا نے شاپ دے دیا میں نے بڑھیا کے شاپ سے تیری بھرتی کا کیا سممند بولی وہ بڑھیا آئی میں برامدے میں بیٹا ہوا تھا اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے خدا کے نام پہ کچھ دے دے میں نے کہا بھاگ بھاگ اس نے مجھے شاپ دے دی ہے جہاں تو زندگی برمانگتا کرے گا اور اسی دن میری نوکری پولیس میں لگ گئی یہ بمبئی کی بات ہے اور اس میں سے پانچ پرسنٹ پولیس کو دو پرسنٹ کسی نیتا کو اور تین پرسنٹ کسی مجسٹیٹ کو بھی دے دیا جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے کیونکہ پھر بھی نائنٹی پرسنٹ تو اپنا اور اپنے باپ کا ہوتا ہے اور دوسرا دھندہ جو آج کل اس ہندوستان میں بہت چل رہا ہے اور جسے دیکھو وہی نیتا گری کر رہا ہے اس جو دھندے میں بھی کوئی خاص انویسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے بس ایک عدد کرتا پائیجاما اور شول لپیٹ کر ایرا گہرا نتھو کھیرا جسے دیکھو وہی نیتا ہو جاتا ہے اور یہ نیتا نام کا پرانی ہر گلے پوچھوں میں بینا ڈھونڈے آسانی سے مل جاتا ہے پورو جنم کے پنیوں کے فل سے یا بھولے بھٹکے اگر اس ہندوستان میں کوئی بے روزگار نوکری پا جاتا ہے تو نوکری میں سب سے پہلے اس کی چرچتر کا پرمان پتر مانگا جاتا ہے لیکن مطرو ہندوستان میں صرف نیتا گری ایک ایسا دھندہ ہے جو کی چرچتر کے معاملے میں بلکل اندھا ہے نیتا کون ہے اس دیش میں یہ دیارت کی چرچتر میں مطرو چھما کرنا ہر ایک کے سمند میں یہ اکتی نہیں ہے لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں جو گھوٹالے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں میرا اس چیز کے لیے میں اٹیک کرنا چاہتا ہوں کہ یدی آپ کے چرچتر میں بھرسٹا چار کی گھونک بلاکار کا ساحس ہنسا سپریم اور دیش سے گداری کا گھون نہیں ہے دھرم اور جاتی کے نام پر لوگوں کو لڑانے کی شکتی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی ہیں لیکن اس ہندوستان میں نیتا نہیں ہے نیتا کون ہو سکتا مجھے پہلہ یاد آجاتا ہے مطرو اگر آپ اسے یاد کر لیں گے آپ پہچان لیں گے کہ سامنے والا ویکتی نیتا ہے کہ نیتا ایک امنیت بونی بھاشن نیتا تیا انشن نیتا چوتھے پردرشن نیتا پنجے چندہ نیتا چکھے فندہ نیتا ستے ہڑتال نیتا اٹھے گول مال نیتا نمے جیو تراش نیتا دھائیں ستے آناش میرا بچہ ہے وہ ایک انگریجی سکول میں پڑھتا ہے یہ ایک بیڈم بنا دیکھیں ہندی کبھی کا بچہ ایک انگریجی سکول میں پڑھتا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں وہاں اس دنے اس کی لڑائی ایک نیتا کے بچے سے ہو گئی اور لڑائی ہو گئی تو اساں مارپیٹ تک نوبت آگئی لیکن میرے بچے کو نجانے کیا سوجا اس نے کہہ دیا جا تو کیا لڑے گا ارے تیرا باپ تو ایک برشت نیتا ہے اور اساں اس کی انسلٹ ہو گئی سبھی بچے کھیکی کر کے ہسنے لگے وہ بات آئی گئی ہو گئی وہ گھر چلا آیا شام کو کسی نے میرا دوار کھٹ کٹ آیا میں نے کھولا اور نیتا جی کو وہاں کھڑے پایا میں نے کہا دھنے بھاگ ہمارے جو نیتا جی آپ ہمارے یہاں پدھارے وہ لے کیا خاک پدھارے میں نے کہا اتنے ناراج میں نے کہا سر حضور ایسا کیا ہو گیا وہ لے اپنے لڑکے کو بلائیے میں نے اپنے لڑکے کو بلائیے میں نے کہا آواز دی آشو ادھر آؤ میں نے کیا کہہ رہے وہ لے اس سے پوچھی اس نے کہا کیا میں نے کہا یہ تو بچہ ہے آپ ہی بتا دے وہ لے اس نے کہا کہ تیرا باپ تو بھرشت نیتا ہے تو سچ جانئے گا مطرو اتنا سنتے ہی میں نے اس بالک کے گال پر ایک تماشا دیا میں نے کہا کیوں رہے تو تو ایک کبھی کا بچہ ہے شبدوں کی سامرت کو سمجھتا ہے ارے جب تُو نے نیتا کہہ دیا پر بھرشت لگانے کی کیا جرورت تھی موسیقی